بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نصرف یہ کہ تہذیبوں کا تصادم ایک بہت بڑی حقیقت ہے بلکہ اصل معاملہ اس سے بھی آگے ہے نظاموں کا تصادم یعنی اس کا صورت حال یہ ہے کہ پچھلی صدی میں بیسویں صدی میں تقریباً نصف صدی ایک کولڈ وار ہوتی رہی دو نظاموں کے درمیان ان میں تہذیبی فرض زیادہ نہیں تھا مذہبی فرق بھی نہیں تھا آپ کو معلوم ہے کہ انگلو یوروپین تہذیب اور اس کے ساتھ امریکہ کی تہذیب ادھر رشیہ کی تہذیب ان میں تہذیبی ہے اس سے کوئی خاص فرق نہیں تھا یہ بھی عیسائی تھے وہ بھی عیسائی تھے مذہبی ایک ہی تھا نظاموں کا تصادم تھا کہ ایک طرف کمیونیزم تھا اور دوسری طرح سرمایہ دارال نظام تھا اچھا وہ تصادم ختم ہو گیا پچھلی صدی کے آخر بیان کر جب کہ یو ایس ایس آر تحلیل ہو گئی اسی وقت جب اثر انہوں نیٹوں کی ایکسٹینشن شروع کی گئی اور اس کو دمارہ ارگنائز کیا گیا تو سوال کیا گیا تھا کہہے کے لیے اب آپ کا جو دشمن تھا جس کے لیے نیٹوں بنائی تھی آپ نے سیٹوں بنائی تھی سینٹوں بنائی تھی وہ تو ختم ہو گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ اب ہمیں اسلامی فنڈیمنٹرزم سے مقابلہ کرنا ہے اور یہاں معاملہ جو ہے گویا کہ بالکل یہاں انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ یہ تصادم ہونا ہے اور یہ ہو کر رہے گا چنانچہ جب فرس گلف وار ہوئی ہے اس میں کامیاب ہوا مش سینئر تو جو باپ تھا اس دوسرے مش کا تو اس نے کہا تھا کہ اب نیو ورلڈ آرڈر کا آغاز ہو گیا ہے یہ نیو ورلڈ آرڈر ستنہ سو چھیتر میں جو ونڈ آرڈر نوڈ ڈیزائن ہوا ہے اس پر لکھا ہوا ہے آرڈس نوو سیکلورم نیو سیکلر آرڈر آف دی ورلڈ یہ جیوز کا دیا ہوا کاؤنسپٹ تھا انہوں نے یہ جو ہے نوڈ ڈیزائن کیا ہے انہوں نے سارا بینکنگ نسام قائم کیا یورپ کا اور امریکہ کا تو یہ اصل میں ان کا پروگرام ہے اس لیے کہ اگر کوئی ریاست کا تعلق مذہب سے رہتا جیسا کہ پوپ کے زمانے میں تھا تو اس کا مطلب کیا تھا کہ یہودی تو مائنیوٹ مائنورٹی تھے ان کی کوئی صحیح ہوئی نہیں سٹھتی تھی جب انہوں نے مذہب کو اندہ کر دیا مارجنلائز کر دیا اب ریاست ہے اور جس کو نیشن سٹیٹس کہتے ہیں اس میں یہ ہے کہ سیکلرزم ہے اور اس میں یہ ہے کہ خود لوگ جو ہیں وہ حاکم ہے قارور سازی کرنے والے ہیں تو اب ان کے لیے موقع ہو گئے اب وہ بھی براکفر کے سٹیزن ہیں برطانوی جیو جو ہے وہ برطانیہ کا سٹیزن ہے برطانیہ جیو جو ہے وہ برطانیہ کا سٹیزن ہے تو اس اعتبار سے انہوں نے عفضہ کیا ہے اس سٹرن سوینیزیشن پر اور اسی لیے وہ اس کو کہتے ہیں انگلینڈ کو پہلے کہتے تھے ہمارا نیا اسرائیل ہے یہ اب وہ امریکہ کو کہتے ہیں کہ ہمارا نیا اسرائیل ہے اور نیو یارک کو دنیا میں جیو یارک کہا جاتا ہے یہ جو ہے تصادم اب جو ہے بہت دور نہیں ہے بہت شندت کے ساتھ آنے والا ہے صحیح جیسے جو آپ نے بولا کہ جیوز جو ہیں در حقیقت اس نظام کے وہ بنانے والے ہیں اور ساتھ کیا آپ نے بولا کہ یہ نظاموں کا تصادم ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ اسلام کا جوڈائزم سے کوئی تصادم ہے یا پھر اسلام کا اس نظام سے یعنی سرمایہ درانہ نظام سے تصادم ہے دونوں سے اصل میں مذہب کے اعتبار سے قرار مجید میں کہا گیا ہے کہ مردم دیکھو گے کہ مسلمانوں کی بدترین دشمن وہ یہودی اور مشرق ہیں اور اس دور کے اعتبار سے عیسائیوں کا معاملہ مختلف تھا تم دیکھو گے کہ اہل ایمان سے نزدیک ترین محبت کرنے والے وہ ہیں جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں یہ آیت نمبر 82 ہے سورہ مائدہ کے پھر آیت 52 کے اندر بلکل برقس واقع ہے یہ مذاہب تضاد ہے قرآن کا کہ اہل ایمان تم نصارہ اور یہود کو اپنا دوست اور ولی نہ بناؤ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں حالانکہ اس وقت جو ہے یہودی اور عیسائی دوست نہیں تھے ان میں بہت سخت دشمنی تھی یہودیوں کو عیسائی جو ہے بری طریقے سے پرسیکیوٹ کرتے تھے اور آپ کو معلوم ہے کہ میڈل ایجز کے اندر ڈارک ایجز کے دوران جو ہے یورپ میں یہودی جو ہے سخت ہیٹڈ مائنورٹی وہ شہروں میں رہنے کی انہیں اجازت نہیں تھی بار گھٹوس میں رہتے تھے اور جیسے کبھی کہیں کرفیو لگا ہو اور دو گھنٹے کے لیے کھول دیا جائے ایسے انہیں اُس دو گھنٹے ملتے تھے کہ آکر کو خرید و فروت کر لیں اور جاہد دفع ہو جائے لیکن اس کے بعد رفتہ رفتہ یہ اصل میں give the devil his new یہ ان کا بہت بہت کارنابہ ہے کہ رفتہ رفتہ انہوں نے ان اپنے دشمنوں کو ظہر کیا اور ان پر کنٹرول حاصل کر دیا اس وقت پوری کرسچین ورلڈ جو ہے اس پر use کا کنٹرول ہے